میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں جیسے انڈس ہسپٹل کے ڈاکٹرز نے میری امی کو ٹھیک کر دیا میں بھی اور لوگوں کا علاج کر سکوں موسیقی انڈس ہسپٹل دوہزہ ساپ میں ڈیڑھ سو بیڈ سے شروع ہوا تھا کراچی میں اور ٹیشری کے ہسپٹل تھا جہاں پر صرف گائنی اور نیرو سائنسز کے علاوہ سب سرویسز موجود تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا آج ہم کوئی تقریباً ساڑھے تین سو بیڈ کراچی میں ہیں اور تقریباً بارہ ہسپٹل ہیں جس پر چار ہسپٹل ہمارے اپنے ہیں گائنی کا ہسپٹل بھی دوہزہ پندرہ میں شروع ہو گیا تھا چلن کینسر ہسپٹل ہمارے ساتھ شروع ہو گیا ہے ہمارے کوئی گورمنٹ کے ساتھ کوئی ساتھ ہسپٹل منجاب میں ہیں لاہور میں پانچ ہیں مزفرگڑ میں ملتان کے اندر اور پھر بدین کے اندر ڈی ایچ کی ہسپٹل ہیں میں اپنی گھر کا فرش دو رہی تھی میرا پیر اس میں سلپ ہو گیا اور میں فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر آ کر گیا جب دوکٹر کو دیکھا انہوں نے فیکچر ہے زخم گیرا ہو گیا اس کے انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گئے تو یہ لے گاپ کی جائے گی چیسے ہی چیسے ہی چیسے ہی؟ ایکا پاکستان اگر ہمارے کو دیکھا ہے مجھے زیادہ ہی ہی چیسے ہی نظر چیسی چیسے ہی ہیچے ٹھ signedے پاکستان پہلے چیسے پیزے چیسے پیزے چیسے چیسے ہاتے بیٹھ مجھے ہم نے ، ہم نے ایک بھی جانس کا ایک ہوگا ہم نے اس کی شروع نہیں پاکتا جس نے اسم انتقدر کیا یہاں نے جمع جانس کا تفاہید ملتا ہے ہم نے قید کی حاصل ہے اور گدران کا عطا ہے تو کافی لوگوں نے امیں شورا دیا کہ آپ لوگیں اندرس چلے جائیں وہاں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بوٹ آachoہ آپ رہاہاں جب سے اندوس ہسپیٹل میں آئی انہوں نے ایک بات مجھے کہی وہ اب تک میرے زین میں ہے کہ آپ نے زیادہ کیا لیکن آپ نے زیادہ کیا آپ نے اپنی تانگ گوا کہ آپ نے زیادہ کیا یہ مجھے سوچے کہ میری تانگ زیادہ ہو گئی یہ سوچے کہ آپ جیت چکی ہیں مجھے سوچے کہ آپ جیت چکی ہیں the government became partners with us in many of these things like in malaria prevention in tuberculosis prevention and that became a very successful program the tb program is truly a fracture program as well it is something where we work very closely with the government we're also a principal recipient for a global fund grant for our tb program in addition to that we have malaria and then there's hiv and hcv we want to bring services closer to the patient the family medicine opd's which we have at hospitals we're going to be setting up independent primary care centers across different districts we will have mobile health clinics and we will have in certain areas where there are even other vulnerable populations both clinics new patient in pakistan in pakistan most of the blood that is being supplied is not fit for human consumption our aim is to provide safest possible blood of international standards to the most deprived and the rural areas of pakistan which should be safe in all aspects including infectious disease testing and cold chain maintenance in pakistan currently the main source of blood is patient's families but this is not the concept internationally that's why this concept was introduced and we started our voluntary blood donations and we closed our voluntary blood donation collection this financial year in june at 26,372 donors in pakistan in pakistan میں شریف لائے کہ ان کے باؤں بائیں پاؤں کے اندر ایک سو جن ہے یعنی خارک سنبہ کینسر ہے جو جو کہ بہت ریلی یعنی بہت کم ہڈی میں جاتا ہے میں نے سب چیز سے لڑا صحیح سے لڑا ٹانگ میں کینسر تھا وہ ٹانگ چھوٹی ہو گئی اور دوسری ٹانگ تھی وہ بڑی ہو گئی تو اس فیلسلے میں مجھے کھیلنے میں بھی چلنے میں بھی اور سیریاں اپا اترنے بھی بہت پرابلم ہوتی تھی ہمارے پاس ایک روبسٹ آرتوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے جس نے پھر اس کے لیم کے شوٹلنگ اور اس کو پرابر کیا اور الحمدللہ اب وہ بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی درد کے ایک کوالیٹی آف لائف گزار رہا ہے میں اپنی نورمال زندگی ہم واپس آگیا میں نے فٹبال کلنا پر سٹارٹ کر دی سب کچھ پہلے اصا ہو گیا اصل میں جب ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں تو بدیاد انڈس ہسپیٹل کی جو ہے وہ یقین کے اوپر ہیں اور یقین یہاں سے زبان سے نہیں جب ہم شروع کر رہے تھے 99.99% لوگوں نے کہا ڈاٹ صاحب شاید بند تو جائے لیکن فری چل نہیں سکے گیا پہلے سال کا بیڈرٹ ہمارا 10 کروڑ روپے تھا آج کوئی 12 عرب روپے کا ہے لیکن کسی ایک بھریس کو بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں پیچا گیا ہندگی میں کبھی کبھی انسان کے ساتھ حادثہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں اپنے لائپ پر فل سٹوپ لگا دیں اگر ہم کوشش کریں لوگ چاند پر کھڑے ہو سکتے تو کیا ہم اپنے دو پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے موسیقی موسیقی